خبر ہے وہ تو ٹیکس امنیسٹی کے حوالے سے ہے اس کے علاوہ چیف جسس صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ اگر مارشل لوگ کا راستہ نہ روک سکا تو گھر چلا جاؤں گا اور دیگر خبریں بھی ہمارے سامنے ہیں زرداری صاحب کے حوالے سے یہ خبر کہ امران ان کو سب سے بڑی بیماری قرار دیتے ہیں اور اس کے باوجود جب انتخابات کا موقع آتا ہے یعنی اگر جو ہم سینٹ انتخابات دیکھیں تو پھر اسی بیماری کے ساتھ مل کر ملک میں مسائل کے حل کا علاج بھی ڈھونڈتے ہیں بھارن یہ سلسلے چلتے ہیں روزامہ ایکس پیس کی خبروں سے شروع کرتے ہیں آف شور کمپنی بھی ڈیکلیئر کرنا ہوگی شنیتکار نمبر ہی انٹی این نمبر ہوگا بہرون ملک اساس رکھنے والے دو فیصد جرمانہ دے کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں پانچ نکاتی ٹیکس امنیسٹی سکیم ایک لاکھ مہانہ آمدن والے ٹیکس سے مستثنہ بارہ سے چوبیس لاکھ پر پانچ فیصد چوبیس سے آہم ارتالیس لاکھ پر دس لاکھ دس اور ارتالیس لاکھ سے زیادہ آمدن پر پندرہ فیصد ٹیکس دینا ہوگا آئندہ نیا فورن ایکسٹینج اکاؤنٹ ٹیکس فائلر ہی کھلوا سکے گا استفادہ کرنے والوں کو نیپ سے تحفظ حاصل ہوگا تیس جون دو ہزار سترہ سے پہلے کالا دھن پانچ فیصد ٹیکس ادائیگی پر قانونی یکم جولائی دو ہزار اٹھارہ سے پراپرٹی ٹیکس پراپرٹی کے لیے ایف بی آر کے مقرر کردہ ریٹس ختم ٹیکس نیٹ کا دائرہ کار تیس لوگوں تک بڑھائیں گے وزیر عظم اور اس سکیم پر ملا جولا رد عمل سامنے آیا کچھ نے کہا کہ یہ بہتر سکیم آگئی ہے کچھ نے کہا کہ یہ مخصوص طبقوں کو ہی نوازنے کی ایک نئی کوشش ہے اس کے علاوہ اگر دیگر خبریں روزامہ جنگ میں دیکھیں سرخی اور شہ سرخی تو یہاں پہ بھی ہمیں تقریباً وہی خبر نظر آ رہی ہیں روزامہ ایکسپس کی جو شہ سرخی تھی وہ بھی جو میں نے بھی بات بتایا آپ کو چیف جسٹس صاحب آئین میں انتخابات کے التوا کی کوئی گنجائش نہیں مارشل لاو روک نہ سکا تو گھر چالا جاؤں گا چیف جسٹس اکیلہ بھی ہوا تو مارشل لاو کو معتل ضرور کروں گا جوریشل مارشل لاو یا ٹیک آور کی افواہیں منفی سوچ ہیں اب وہ وقت نہیں کہ ہم یہ غلازت اور گندگی اپنے ماتھے پر لگائیں الیکشن بروقت ہوں گے اب کوئی مارشل لاو کی گند موپر نہیں ملے گا نہ روک سکا تو گھر جاؤں گا چیف جسٹس آج کی جنگ کی شہ سرخی اور سرخی بھی ٹیکس امنسٹی کے حوالے سے یہ ہے پانچ نکاتی ٹیکس امنسٹی بیرون ملک سیاسا سے لانے پر دو اندرون ملک ظاہر کرنے پر پانچ فیصد ادائے گی خفیہ پراپٹی خانونی بنانے کے لیے ایک فیصد ٹیکس سیاستدان فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے فاترہ کو قومی دھارے میں لانا قبائلیوں کی خواہش ہے یہ کہا آرمی چیف نے جب وہ نقیب اللہ کے اہل خانہ سے ملاقات کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے تھے نقیب اللہ کے اہل خانہ کو انصاف دلانے کے لیے تعاون کریں گے ٹیکس ریٹ کم کرنے سے منٹل کلاس کو ریلیف ملے گا مفتہ اسماعیل وزیر اعظم نے اچھا کیا امیسٹی سکیم دینا ہی پڑتی ایک فیرون پنجاب ایک سندھ میں اب زرداری بھی کہے گا مجھے کیوں نکالا جیل کیوں بھیجا عمران زرداری بھٹو فیملی کا کیپٹن سردر سندھ کے عوام کو بڑی بیماری سے چھٹکارا دلائیں گے ٹیکس امیسٹی سکیم مسترد کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی نے بھی اس کو مسترد کیا اور کہا ہے کہ وہ مزاہمت کریں گے تحریک انساوہ پیپلز پارٹی نے امیسٹی سکیم مسترد کر دی مزاہمت کا فیصلہ قوم کی جیبوں پر ڈاکر ڈالتے وقت شرم کی نہایا کا مزاہرہ کیا گیا اسد عمر انگریزی اخبارات سپریم کوٹ رجیکس جسٹس ایسا اپوائنٹ منٹ چیلنج listening government offers 3 months asset whitening deals tax amnesty scheme tribune خبر LISA will resign if I can not stop imposition of marshal law saysLink Eduardo C j P at fact end of government term PM offers tax amnesty JIT chief says Nawaz got last pay from son's firm in august 2013. Supreme court dismisses pleas against justice Issa's appointment. Islamabad tabul trade charges ahead of Abbasi's Viz.